اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے shapes and size of bacteria بیکٹیریا کی جو shape ہوتی ہے اور جس طرح کی بیکٹیریا دکھتے ہیں ان کی size کتنی ہوتی ہے اور کتنے بڑے اور کتنے چھوٹے ہوتے ہیں یہ جو ہے آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چپٹر نمبر 6 prokaryote ہم پڑھ رہے ہیں فرسٹیئر بائیولوجی کا جو نیو بک آیا ہے فرسٹیئر بائیولوجی کا سندھ ٹیکسٹ بک بارڈ کا اس کا جو ہے چپٹر نمبر 6 کا ایک آج ہم ٹوپک ڈسکس کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آتے ہیں ٹوپک پہ bacteria are found in different shapes and sizes bacteria جو ہے وہ مختلف shape اور size میں ہمیں ملتے ہیں یہ ایک طرح کی نہیں ہوتے ایک size کے بھی نہیں ہوتے یہ different جو ہے وہ size اور shape کے دکھتے ہیں bacteria are classified into five groups according to their basic shapes ان کی shapes کے حساب سے کتنے shapes کے وہ ہمیں ملتے ہیں تو ان کو پانچ groups میں جو ہے وہ divide کیا گیا ہے سب سے پہلا group جو ہے وہ spherical bacteria ہوتے ہیں جو گول طرح کی bacteria ہوتے ہیں انہیں ہم کوکائے کہتے ہیں تو ایک طرح کی bacteria کوکائے کہلاتے ہیں دوسرے جو ہے وہ rod shape ہوتے ہیں جو bacilli کہلاتے ہیں ایک ہوتے ہیں spiral shape کے جسے spirila کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں comma shape کے comma جو ہے وہ ہم اسے انگلش میں لکھتے ہیں اس طرح کی comma تو ایسے comma shape کے ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ vibrios کہتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں cork screw کی طرح جسے ہم spirochids کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں جو ہے وہ ان کی shapes کیسی ہیں ان کی sizes کیسی ہیں اور ان کی بھی subdivision کیسے ہیں مطلب اگر ایک ہمارے پاس group ہے تو ان میں بھی جو ہے وہ آگے کون 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 کس کس طرح کے جو bacteria آ جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو bacteria ہے وہ ہے کوکائے تو کوکائے جو ہے ایک طرح کی bacteria ہیں یہ جو ہے spherical ہوتے ہیں spherical وہ bacteria ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ گول طرح کے دیکھتے ہیں یہ جو shape ہوتا ہے یہ sphere کہلاتا ہے تو spherical shape کے bacteria ہوتے ہیں اور non-flagellator ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر یہ فلیجیلا یہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے bacteria صرف گول شکل کے ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایسے sphere کی شکل کے دیکھتے ہیں کوکائے exist in different arrangement like single cell in pairs of two called diplo coque and in different four threads are called tetraids in chains are called strepto coque and in cluster as called staphylo coque and our cubes consist of eight called sarcina so bacteria ہمارے پاس جو کوکائے بیکٹیریا یہ بھی بہت سارے دوسری subdivision کے اندر آ رہے ہیں جس میں اگر ایک single ہے تو وہ کوکائے کہلاتا ہے اگر دو ہیں تو دو وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے diplo coque تو diplo coque کیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس دو sphere ہوتے ہیں دو بیکٹیریا آپس میں مل کر جو ہے وہ ایک طرح ایک بناتے ہیں تو یہ diplo coque کہلاتا ہے اور جس کے اندر ہمیں ایک طرح کی رنگ دکھ رہی ہے زیادہ بیکٹیریا ہیں تو یہ اسے سٹرپٹو کوکائے کہتے ہیں ایک طرح کی چین کے اندر یہ آ رہے ہیں تو یہ سٹرپٹو کوکائے کہلاتے ہیں اس کے بعد اگر ہمارے پاس چار سپیر کی شکل میں ہیں تو یہ چار سپیر دکھ رہے ہیں یہ تیٹریٹ کہلاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اگر ایک ایسی ارنجمنٹ کے اندر آتے ہیں جس میں ایک پورا سا میڈ نظر آ رہا ہے جس کے اندر بہت سارے ہمیں ایسے سپیر دکھ رہے ہیں تو یہ اسٹیفائلو کوکس کہلاتا ہے اور اس کے بعد اگر آٹھ کی شکل میں مطلب آکٹیٹ بنا رہے ہیں تو یہ سرسینہ کہلاتا ہے سرسینہ کی اندر ہمیں آٹھ آرنجمنٹ ملتے ہیں مطلب آٹھ ہمیں سیلز ملتے ہیں تو یہ ہمارے پاس صرف کوکائے کی اتنی آرنجمنٹ ہوتی ہے کوکائے کی اندر اگر ایک سیل ہوتا ہے وہ سنگل سیل ہی ہوگا کوکائے ہوگا اور اگر دو ہوتے ہیں پیرز کی صورت میں تو وہ ڈپلو کوکائے کہلاتا ہے اگر گروپ میں ہوتے ہیں چار کی شکل میں تو وہ ٹیٹریٹ کی شکل میں ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے چین بنا رہے تھے تو یہ جو اس ٹیپ کوکائے کہلاتے ہیں اور ہمارے پاس پورے کلسٹر کے اندر ہیں بہت سارے زیادہ موجود ہیں تو وہ اسٹریپٹو اسٹریفائلو کوکس کہلاتے ہیں اور اس کے بعد اگر آٹ کی شکل میں کیوب بنا رہے ہیں آٹ آٹ والا کیوب بنا رہے ہیں تو وہ سرسینہ کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پہلا گروپ ہو گیا جسے کوکائے کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں بیسلائی پر تو بیسلائی جو ہے یہ ایک اور گروپ ہے بیکٹیریا کا یہ روڈ شیپ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ فلیجیلیٹر بھی ہو سکتے ہیں پیچھے ایک طرح کا فلیجیل بھی نکل سکتا ہے بیکٹیریا کی فلیجیل بیکٹیریا پیچھے سے پہنچ ہوتا جسے فلیجیل کہتے ہیں یہ فلیجیلیٹر بھی ہو سکتے ہیں مثلا ان کا فلیجیل بھی ہو سکتا ہے they exist in form paired called diplo bacillus arranged in chains called strepto bacillus are some coco bacillus appears as short or strumpy ovid shaped and shaped in between cocos and bacillus placids and long cylinder arrangement resembles the picket fence تو اس کے اندر بھی بہت سارے جو گروپ آرہے ہیں جیسے bacillus کے اندر جو اگر دو ہمارے پاس روڈز ہیں دو جو سیلز ہیں تو یہ diplo bacillus کہلاتا ہے diplo bacillus اور اگر یہ chains کے اندر arrange ہیں تو اسے step of bacillus کہلتے ہیں اور اگر یہ ایسا ہے کہ یہ سرکل کی طرح بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ نہ ہی cocos کے اندر آتا ہے اور بیسیلس کے اندر بھی آتا ہے تو اسے کوکو بیسیلس کہتے ہیں اور کچھ دوسرے طرح کے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک سیلنڈر نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر روڈز بیسیلس یہ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک طرح کی چین بنا رہے ہیں بیسیلس یہ چین آف بیسیلس یا اسے سٹرپٹو بیسیلس بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے یہ سیل مونیلا ٹائفائی ہے اس کے اندر فلیجیل ہمیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پلیسیڈ ہیں ہمیں ایسی شیپ کے دیکھ رہے ہیں یہ سرکل بھی نہیں ہے یہ کوکس میں آتے ہیں بیسیلس میں آتے ہیں اس لئے ہمارے پاس سیلنڈر ہمیں دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے لانگ ہیں تھوڑے سے پلیسیڈ کہتے ہیں اور ایک یہاں پر ہمیں کوکو بیسیلس دیکھ رہا ہے یہ ہمیں تھوڑا سا سفیر بھی دیکھ رہے ہیں اور روڈ شیپ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بیسیلس اور کوکس دونوں کے اندر آتا اس لئے کوکو بیسیلس کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اسپائریلا پہ اسپائریلا کیا ہے اگر ایک ہوگا تو اسے اسپائریلا کہتے ہیں یا زیادہ ہوں گے تو اسپائریلا کہتے ہیں یہ دیپ لی کر ہوتے ہیں اور یہ فلیجیلیٹڈ ہوتے ہیں یہاں پر آپ اسپائریلا دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر باڈی سے تھوڑا سا کرو ہیں اور یہ اس کے پیچھے فلیجیلا لگا ہے تو یہ اسپائریلا کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آسے وائبریو وائبریو آر سیلینڈر کرو بیکٹیریا کال کوما شیف وید فلیجیلا اس کے اندر بھی فلیجیلا ہوتا ہے اور یہ تھوڑے سے کوما شیف کے ہمیں دیکھتے ہیں اور یہ تھوڑے سلائٹلی کرو بیکٹیریا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وائبریو شیپ ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا کرو بھی ہے اور یہ پیچھے فلیجیلا بھی لگا ہوا ہے لگن یہ ہمیں تھوڑا سا الگ دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا کرو بھی ہے اور اس کے پیچھے فلیجیلا بھی لگے ہوئے تو یہ سپیریلا ہے اور سپیریلا کے اندر ہیلیکو بیکٹیر پائلوری آ جاتا ہے اوپر یہ وائبریو بیکٹیریا ہے اور وائبریو کے اندر تھوڑا سا کرو ہے اور یہ کاما کی طرح ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس وائبریو بیکٹیریا کہلاتا ہے اس کے بعد آتے سپیرو کیٹس یہ تھوڑے سے لانگ اور سیلنڈر فلیکزیبل کارک اور کارک سکریو لائک بیکٹیریا ہوتے ہیں تھوڑے سے فلیکزیبل ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے لمبے بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپیرو کیٹس بیکٹیریا بھی ہمارے پاس ہمیں مل چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا بیکٹیریا کے سائز اور شیپ کے بارے میں بات